موسیقی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف کیس کی سما ملٹری کورٹس میں ملزمان کی ملاقاتوں کے فوکر پرسن سپریم کورٹ میں پیش اٹوانی جنرل منصور عوان نے دلائل دیئے ملزمان کے ساتھ میٹنگ وکس ہے صرف لاہور میں ملاقات کا مسئلہ بنا تھا جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے اپیل میں اصل فیصلے میں غلطی کو دیکھنا ہوتا ہے اٹوانی جنرل آپ کو ہمیں فیصلے میں غلطی دکھانا ہوگی کیس اپیل میں آیا ہے تو سب کچھ کھل گیا جسٹس جمال مندو قیل نے ریمارکس دیئے اگر تفتیش مکمل ہو گئی تو ملزمان جوڈیشنل کسٹڈی میں کیوں ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا جسٹس عرفان سعادت میں ریمارکس دیئے انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں غیر انسانی برتاؤں نہ کریں اٹوانی جنرل نے ملزمان سے آج اہل خانہ کی ملاقاتوں کی یقین دہاں نکرا دی زمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ اُلٹنے کے لیے سازش کی زمانت اس کا حق نہیں جس نے دیگر قیادت کے ساتھ مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی درخواست گزار کو مویین جنگ سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گرانڈ موجود ہے بانی پی ٹی آئی کی نو مائے کے مقدمات میں زمانت خاجش کرنے کے تحریری حکم نامہ جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دو سرکاری گواہوں نے بیان دیا کہ سات مائی کو شام پانچ بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی میٹنگ میں ہدایات دی گئیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں ورکرز کو اکٹھا کیا جائے گرفتاری پر فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشیر آئیز کیا جائے گا درخواست گزار اس فیل سے اپنے قانون پر عمل درامت کے بنیادی حقوق ہو چکا ہے حکومت نے کمرشل زرعی اور بڑے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری دے دی زرائق کے مطابق کمرشل سارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں آٹھ روپے چار پیسے اضافے کی منظوری جولائے سے کمرشل سارفین کے فیل یونٹ کے قیمت ستتہ روپے پندرہ پیسے تک پہنچ جائے گی زرائی سارفین کے بنیادی ٹیرف میں فیل یونٹ چھ روپے باسٹھ پیسے اضافہ منظور فیل یونٹ ٹیرف چھالیس روپے ترہاسی پیسے تک ہو جائے گا جنرل سرویسز کے لیے بجلی چھ روپے اٹھانوے پیسے فیل یونٹ بڑھانے کی منظوری نیا ٹیرف اکسٹھ روپے تین پیسے ہو جائے گا بڑے سارفین کے لیے بجلی کا فیل یونٹ ٹیرف پانچ روپے اکی آون پیسے اضافہ نیا ٹیرف انسٹھ روپے چھانوے پیسے تک پہنچ گیا سنتی سارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار رکھا جائے گا ویڈھ آلڈنگ ٹیکس اور بجلی کے بلو میں فکس چارجز کے خلاف فلور ملز اسسوسیشن کی ہڑتال حکومت فلور ملز اور ہالسیل ڈیلرز میں ڈیڈ لاک پر قرار ملک بھر میں فلور ملو نے آٹے کی سپلائی روک دی جوئیمن فلور ملز اسسوسیشن کا کہنا ہے کہ فلور ملز کے بجلی کے بلو میں دو ہزار روپے فکس چارجز لگا دیئے گئے بد ملو کو بھی لاکو روپے بل دینا ہوگا ساڑھے پانچ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس سے تمام سرمایہ ایف بی آر کے پاس چلا جائے گا اگر حکومت نہیں یہ ٹیکس لگایا تو آٹا مزید مہنگا ہو جائے وزیراعظم کی زیر صدارت کسٹمز اور ایف بی آر سے متعلق اجلاس شہباز شریف نے کہا کہ کسٹمز کا شعبہ معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایف بی آر میں اصلاحات اور مکمل ڈیجیلائزیشن ہماری معاشی بقا کا مسئلہ ہے ایف بی آر اور دیگر اداروں میں اصلاحاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ یقینی بنایا جائے تمام پورٹس پر کسٹمز آپریشنز کرپشن فری بنانے کے لیے اقدمات اٹھائے جائے کسٹمز یوٹی کے نفاظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی، مسنوی ذہانت اور آلات کا استعمال کیا جائے سنتوں کے تحفظ کے لیے انڈر انوائنسنگ اور مس انوائنسنگ کا خاتمہ کیا جائے وزیراعظم کی انفورسمنٹ کے ذریعے ریونیو کی تفصیلات دینے کی ہدایت سنیت آت کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آئے گا سب کو انتظار چیف جسس قاضی فائزیسا کی ذریعہ ستارت فل کورٹ اجلاس سنیت آت کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مشاورت اجلاس تقریبا ڈیر گھنٹے تک جاری رہا تیرہ رکنی فل کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی تمام ججز فیصلے کے حوالے سے اپنے ارائے دی سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی کیس کی کل آٹھ سماتے ہوئیں پہلی سمات تین جون اور آخری نو جولائی کو ہوئی فل کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ نو جولائی کو محفوظ کیا تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے کہ ججز کی مشاورت کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں دوران ادت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات جج افزل مزوکہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات ہیں تیز دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے ورکنگ ڈیز کا ذکر نہیں وکیل خاور مانکہ نے کہا کہ عدالت سے توقع کرتے ہیں عدالت پریشر کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کے مطابق فیصلہ کرے گی میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کال آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ کیا ہے یہ سیاسی لوگ اکٹھے کر کے میڈیا سے پریشر ڈلوا کر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں امید ہے آپ درخواست گزار کے کسی پریشر یا ٹرولنگ کے ڈر سے فیصلہ نہیں کریں گے کیس کی سمات چاری پی ٹی آئی جلسے کا نصیم معطل کرنے کے نوٹفیکیشن کے خلاف ذرخواست پر سمات چیف جسس سامیر فاروپ نے ریمارکس دیئے فروری سے جلسے کا معاملہ چل رہا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے ڈیپری کمیشنر نے اجازت دی چیف کمیشنر نے منصوف کر دی کیا کرنا چاہتے ہیں قائم مقام ڈیپری کمیشنر اسلام آباد نے کہا محرم کے چالیس کے بعد جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ دس محرم کے بعد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے چالیس تو بہت دور ہے چالیس میں کے بعد آپ کہیں گے کہ سیلاب آ گیا سردی ہو گئی جلسے میں چالیس پچاس ہزار بندہ آ جائے گا اس سے کچھ نہیں ہونا جلسہ ہوگا تقریریں ہوں گی ان سے کچھ نہیں ہونا سمجھ لیں کوئی غلط تقریر کرے اینو سی کی خلاف ورزی ہو تو آپ اسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کیس کی سماعت پندھرہ جولائی تک ملتوی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور حکمت عملی کی کمزوریہ ہمارے سامنے ہیں ان حالات میں کسی صورت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے باہنی پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دینا پواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ فون ٹیپنگ جب مریم نواز کی ہو رہی تھی تب بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے فون ٹیپنگ بولیس اور ایجنسیز کر سکتی ہیں لیکن فیر ٹرائل ایکٹ کے اندر اس کا پورا پروسس دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پیش نہ ہونے پر فواہ چودری کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے میمبر کمیشن نے کہا کہ فواہ چودری کہاں ہے ان کے وکیل کہاں ہے معابن وکیل نے کہا کہ فواہ چودری ہائے کورٹ میں مصروف ہے میمبر کمیشن نے کہا کہ ہائے کورٹ میں تو فواہ چودری کی حاضری ضروری نہیں ان کے وارن نکالتے ہیں کیس کی سماس سات اگست تک ملتا ہوئی ہے کیسی بھی جج کا غصے میں کیا گیا فیصلہ درست نہیں ہوتا کوئی جج کسی کو پرسنل تناظر میں کچھ نہیں کہتا بار کا مقصد چائے پینا یا گپ شپ کرنا نہیں چیف جسیس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر پاروک کا تقریف سے خطاب بولے اخلاقیات کچھ دیر میں سمجھائی نہیں جا سکتی اچھائی اور برائی ہر زمانے میں رہی ایسا کمانے کے ساتھ اپنی عزت نفس کو بھی دیکھنا ہے شاہستگی سے کہی گئی بات کی اہمیت نہیں رہی دس سے پندرہ سال میں چویمبر کا ادارہ ختم ہو گیا اس ڈاؤن فال کے ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں لیکن جو جتنا جلدی اڑتا ہے اتنی تیزی سے گرتا ہے لاہور آئی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس آلیہ نیلم نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب سلیم حیضر خان نے ان سے عہدے کا حلف دیا جسٹس آلیہ نیلم نے ترپنویں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تقریب میں وزیر اعلی بنجاب مریم نواز کی خصوصی شرکت حلف لینے کے بعد چیف جسٹس آلیہ نیلم کی لاہور آئی کورٹ آمد پولیس کے چانک و چوبند دستے نے گار افورر پیش کیا ریجسٹرال لاہور آئی کورٹ سمیت عدالتی افسروں نے ان کا استقبال کیا اس وقت ملک میں بہران ہیں اور اس بہران سے امیر اور قریب سب متاثر ہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی امید چھین لیں ایمکی ایم رہنما مصفہ کمال کی نیوز کانفرنس بولے یہ نظام لوگوں کی برداز سے باہر ہو گیا سفید پوش انسان بچلے کا بل دینے سے کاثر ہے کیا الیکٹر کے حوالے سے پرائیوٹائزیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا آپ اپنے بجلی کے لاؤسز کو کم کرنے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہی ہیں پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کے لاؤسز ہیں آج ہمیں اچھے اور درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ملک کے مختلف چہروں میں بارشوں کا سپیل ملٹان، ڈیرہ غازی خان، بارخان میں بارش اسلام آباد، لاہور، سمیت، پنجاب بر کے مختلف شہروں میں آج پھر بادل برسنے کا امکان کشمیر، گلگٹ بلتستان اور خیبر پختونخہ میں بادلوں کا بسیرہ ہریپور میں بارشوں سے ندی نالوں میں تکیانی آگئی بنو میں بارشوں سے مختلف آقیات میں پینتیس اپراد زخمی ہو گئے کراچی میں مطلعہ بارولود ہونے کے باوجود موسم، گرم، شام تک تیز ہواہیں چلنے ہیں اور بارش کا امکان موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے چند زلا میں بارش ہو سکتی ہے بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے